اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میں ہوں تصیف اور میں تصیف ٹیک کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوں یہ ویڈیو آج اس موضوع پہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی واتس ایپ پہ میسج سینڈ کرتا ہے وہ ساتھ ہی وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور آپ نے اس کو ریڈ نہیں کریا یا آپ اس کو ریڈ نہیں کر پائے اور آپ چاہتے تھے کہ اس کو ریڈ کر لیں یا پھر کسی نے میسج سینڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیئے ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ اس کو سیو کر لیں یا کوئی بھی پرابلم ہو گئی ہے تو اگلے بندے نے وہ میسجز ڈیلیٹ کر دی ہیں اور آپ کے پاس وہ میسجز نہیں ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ میسجز ہوں یا وہ جو میسجز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں آپ ان کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو فرینڈز یہ اس کے لیے میں بتاؤں گا کہ ان کو آپ کیسے ریڈ کر سکتے ہیں ایک آسان سے ٹریک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرینڈز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ والی ویڈیو یا یہ والی انفرمیشن ان لوگوں کے تک بھی پہنچ جائے اور اس کے ساتھ ہی میرا چینل سبسکرائب کر دیں میری نئی آنے والی اپ ڈیٹ ویڈیوز کو حاصل کر لیں اس کے لیے میں نے دو وارس ایپ جو ہے مطلب انسٹال کی ہوئی اپنے موپائل کے اندر ایک وارس ایپ ہے اور ایک وارس ایپ بزنس انسٹال کی ہوئی ہے پہلے میں وارس ایپ کھولتا ہوں وارس ایپ کے اوپر یہ دیکھیں میسیج کروں گا اپنے دوسرے نمبر پہ اسی کے اندر جو سنگ میں مطلب اسی کے اندر چل رہا ہے ہائے کیا حال ہے آج کا دن کیسا تھا اور ساتھ میں ایک اچھی سی پک بھی سینڈ کر دیتا ہوں یہ لیں پک سینڈ کر دی ہے یہ دیکھیں سب کچھ فارورڈ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرے سائیڈ پہ میں دوسری وارس ایپ کھولتا ہوں یہ دیکھیں دوسری وارس ایپ کے اندر یہ دیکھیں ہائے کیا حال ہے آج کا دن کیسا تھا فلاں فلاں تو یہ سارے سارے میسیجز آگئے ہیں دوسری وارس ایپ بزنس کے اندر سے یہ جا کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کر دی ہے ڈیلیٹ ڈیلیٹ فار ایوریون اور اس سائٹ سے بھی یہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیلیٹ نہیں ہوا چلو ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ سارے سارے میسیجز یہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم چاہتے تھے کہ جو میسیجز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم ریڈ کر لیں لیکن یہ تو ہم پوسیبل ہے لیکن اس کو پوسیبل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ایک چھوٹی سی ایپ کی مدد ایپ کی مدد لینا پڑے گی وہ ایپ ہم موبائل کے اندر انسٹال کریں گے پھر اس کے بعد جو بھی میسیجز ہم کریں گے وہ کبھی بھی ڈیلیٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس رہیں گے وہ کہیں نہیں جائیں گے اب وہ ایپ کونسی ہے چلو فرینڈز تو فرینڈز ہم ایپ کونسی ہے یہ دیکھیں ڈبلیو اے ایم آر ٹھیک ہے تو اس ایپ کو ہم اوپن کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ نے اس کو کہاں سے انسٹال کرنا ہے یہ میں بتا دوں آپ لوگ نے میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا یا پھر آپ لوگ اس کے یہاں پہ جا کے ڈبلیو اے ایم اے آر لکھ کے سرچ کریں گے تو یہ اب آجائے گی کہ آپ اس کو انسٹال کرنے ہو یہاں سے پھر اوپن کر لیتا ہوں اوپر کرنے کے بعد یہ دیکھیں فرینڈز ایکسیپٹ کر لینا ایکسیپٹ کرنے کے بعد آگے کر دینا یہاں سے آپ لوگوں نے واتس اپ کے اوپر کلک کر لینا ہے واتس اپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو آگے کی نیکسٹ نیکسٹ یہاں سے اس کو ملٹی میڈیا فائز اینیبل کر لینا ہے allow اس کے بعد نوٹیفکیشن ریڈر اینیبل کر دینا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے ومر کو allow کر دینا ہے اور back کر کے یہاں سے نیکسٹ کر دینا اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں فرینڈزی صاحب کے ایک اچھی بات میں آپ لوگوں کو اور بھی بتاؤں کہ اس کے اندر آپ لوگ جو بھی status چاہتے ہیں کہ download کرنا ہے وہ وارہ status آپ یہاں پہ download کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو status download کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ status میں نے شو کیا یہاں سے میں اس کو download کرنا ہوں یہ done ہو گیا یہ دیکھیں status download ہو گیا تو آپ اس کے اندر status بھی download کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وارس اپ کے اوپر messages delete ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کیسے آتے ہیں تو اگین میں اپنی وارس اپ بزنس کھولتا ہوں جو میں سے میں نے delete کی ہیں ان کو ایک دفعہ delete کر لوں اس کے بعد دیکھتے ہیں hi how are you oh sorry چلو جو بھی لکھا گیا how are you how are you what's going on اس آج میں میں اگین ایک ٹک سینڈ کا دیتا ہوں ٹھیک ہے موبائل کی پکسینڈ کا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے پکسینڈ کا دی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ hi how are you how are you what's going on یہ موبائل کی پک پہ غیر آگئی ہے ہمیں دوسرے سے اس کو delete کا دیتا ہوں delete for everyone یہ delete ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ delete ہو چکا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ آ جائیں تو یہ دیکھیں سارے کے سارے messages delete ہو چکے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو message delete ہو گیا ہے وہ میں read کروں میں کیسے read کر سکتا ہوں جو message یہاں جو پیک آئی تھی وہ delete ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو read کر لوں لیکن وہ read نہیں ہوگا یہاں وہ مجھے نہیں بتا کہ وہ کیا محسی تھا یہاں مجھے پتا ہے کہ وہ کیا محسی ہے لیکن میں read نہیں کر سکتا تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے simple ہے آپ لوگ نے وہ اپ کھول لی ہے ٹھیک ہے friends اس اپ کے اندر یہ دیکھیں وہ سارے کے سارے چیٹنگ پڑی ہوئی ہے hi how are you how are you what's going on اور ساتھ میں یہ ایک پیک بھی ہے جو مطلب اوپر فوٹو لکھا ہوئی پہ لیکن فوٹو شو نہیں ہوئی لیکن یہ فوٹو شو کرانے کے لئے آپ لوگ کو یہاں بھی جانا پڑے گا یہاں بھی جا کے یہ دیکھیں جو میں نے فوٹو کو مطلب ڈلیٹ کر دی یہ فوٹو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے آسانی کے ساتھ آپ شو کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی ایپ ہے 7 MB کی ایپ ہے آپ آسانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں آپ جو بھی میسجر ہو آسانی کے ساتھ آپ پڑ سکتے ہیں اور ساتھ میں بینیفٹ کے ساتھ بھی یہ دیکھیں آپ دوسروں کے اسٹیٹس بھی آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ فرینڈز مجید ہیں عزازز اور اپنی دعاوں میں مجید یاد رکھئے گا اللہ حافظ فرینڈز اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اور کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں رہیں اور سیف رہیں خدا حافظ